موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سلیم بیر محمد رفی اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل رمیر یونیورس پولیٹکس اس اے ڈیٹی گیم یہ آپ نے سنا ہوگا اور اس میں بھی مقابلہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیس فیلتیس پولیٹیشنز کرپ پولیٹیشنز ہرامی پولیٹیشنز وہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہیں بدماش کلرز وومنائزرز جو شراب پینا جگہ کھیلنا لوگوں کو مروانا یہ سارا ان کا کھیل ہے یویلی آپ یہ ڈیٹیٹرز میں دیکھتے ہیں لیکن جو بہت چھوٹی وہ ذات سے ہوتے ہیں جیسے وہ چائے بیچنے والا ہے یا جارو دینے والا ہے جیسے ہندوستان میں ایک آپ نے ایک کمی کمینے کو اٹھا کے آپ نے اس کو بنا دیا جو کہ ایک ایک کسائی ہوتا ہے اور وہ کسائی کا بھی باپ تھا جس نے کہ مسلمانوں کا خون پینا اس کے لیے حلال تھا خود حرامی وہ گائے کا پشاب بھی پیتا تھا اس کا گوبر بھی کھاتا تھا اور لیکن مسلمان اگر گائے کا ٹرانسپورٹ کر کے ازرے ڈرائیور ہو تو اس کو لنچ کر کے اپنے اس نے گنڈے رکھے ہوئے تھے جن کو وہ جوگی رنگ کے کپڑے پینا کر ان کو اپنے بھگت کہتا تھا تو اس نے کیا اس نے آٹھ سال میں انڈیا کا خانہ خراب بیڑا غرق کر دیا اس آدمی نے امورل یعنی اس نے الیکشن کمیشن کو خریدا اس نے چیف جسٹس کو خریدا اس نے گنڈے رکھے اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے آگے پیچھے رکھا اس نے اپنی ایک جو جیکٹ اس نے بنوائی اس میں اس نے فائیو ہنڈر تھاؤزن جو اس نے ڈالرز کی وہ آپ اس کو اندازہ کریں کہ ایک کیونکہ شودہ تھا کمینہ تھا اس نے کبھی یہ چیزیں زندگی میں دیکھی نہیں تھی وہ بیٹ کے ایک ریڈی پہ وہ ایک چہلے پہ چائے بیٹتا تھا تو اس طرح کے آدمی کو جو اپنی چھاتی کا بتا ہے کہ وہ فیفٹی ٹو سینٹی میٹرز ہے اور مجٹ چھوٹا سب جو ایک جو بالکل ایک جو اتنے چھوٹے قد کا ہے کہ آپ اس کو چھوڑا مارے تو فٹبال کی ترے وہ چلا جائے لیکن اس نے جھوٹ کا سہارا لیا بدماشی کا سہارا لیا لوگوں کا پیسہ لوٹا لوگوں کو ہی اندھا کیا لوگوں کو ہی پاگل کیا ایک ٹکے کا کام نہیں کیا اس نے وہ دوست رکھے جن کے پاس آگے ہی بلینز و بلینز ڈالر سے سارے کانٹریکٹ ان کو دیئے ریل ویسٹیشن ان کے دے دی انڈین ریل ان کو بیچ دی ائر لائنز ان کو دے دی پارس ان کو دے دیئے انڈسٹریز ان کو دے دی اور ان کو تین یا چار کو اپنا دوست بنایا تاکہ وہ ٹریلینز ان ٹریلینز آف جو ڈالرز ہیں وہ کریں اور جتنا مرضی لوٹیں ٹیکس دیں نہ دیں جو بھی نہ کچھ ہو وہ نام میں جان کے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو سب کو بتا کہ انڈیا میں وہ نام پانچ گیا ہے اور سارے وہ اس کے بازم فرینڈ ہیں سب کی یہ شادیوں پہ جاتا ہے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی اداکاری اس حرامی کی دیکھو اٹھ سال میں اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی اس نے اپنے گھنڈے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بکواس کرتے ہیں انڈی ٹی وی کے اوپر جو اچھے تھے جن لوگوں نے انڈی وی کو چلایا جن کا نام تھا پوری دنیا کے اندر ان کو اس نے نکلوا کے ان کو رکھا اسی طرح اس نے سیاست میں مسلمانوں کو اس نے نشانہ بنایا کہ کیونکہ ان کے ہی سارا ہندوستان منومنٹس ہیں ہی ان کے تو اس نے ان کی پہلے گلیوں کے نام بدلے پھر انہوں نے یہ کیا ارے علو کے پتھے تم نے ایک تمہارا جو حیر بی جی بی کا آدمی کی نے کوئی قربانی نہیں دی سب لوگ جو مرے ہیں وہ مسلمان مرے آزادی کے لیے اور اس نیرو کو اور اس گاندی کو تم گالیے نکالتے ہو اس کانگرس کو تم گالیے نکالتے ہو جس نے ایک سیکلر اس نے ایک ٹولرینٹ اس نے ایک ہندوستان نون ایلائن دیا جس کا کوئی دنیا میں رسپیکٹ اور نام تھی اب تو کنجروں کے پاس بھی ہوتے ہیں پروسٹیچوٹس کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں تو اپنے پیسے کے اوپر بڑا ناز کر رہا ہے یہ سالے ایسے اڑنا ہے اب دیکھ لیں نتنیہو کہاں وہ گٹر میں گرا پڑا ہے جس کے ساتھ تو گلے مل کے کر رہا تھا کہ وہ اپنی ٹٹی پشاپ کا جو بہانے کا جو سیور ہے اس کو پروسٹس کر کے اسے پانی پیتا ہے اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو بھی اسی طرح مرے گا تو گائے کے پشاپ کوئی کلین کر کے پیا کرے گا اور اس کا وہ بوسہ جو ہے وہی اس کو کھایا کرے گا اور یہ تیرا کھا رہا ہے اور میں اس کو کوپی رائٹس کو آوائٹ کرنے کے لیے میں پیسے تمہارے ہی جو بیسٹ اینکرز ہیں تمہارے ہی جو بیسٹ پولیٹیشنز ہیں ان کی میں ریکارڈنگ چلاوں گا تاکہ تجھے پیچھے پیٹ سے ننگا کریں اور اس دفعہ کانگرس تجھے اتنی ہمیلیٹنگ ڈیفیٹ دے کہ پورا ہندوستان واپس وہی نون الائن سرکل اور وہی ہو جائے بھارت دیش کے سب سے بڑے بوچڑ کھانے کے مالک ایک ہندو ہیں سن لیجی اور جس کا نام کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بوچڑ کھانے کا نام کیا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ان کے مالک کے جو ان کا جو نام ہے کمپنی کا وہ نام ہے الکبیر پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی یہ ان کا نام ہے الکبیر اب الکبیر سے لوگوں کو لگے گا یہ تو مسلمان کی ہے نہیں بلکل نہیں اس کے مالک ایک ہندو ہیں جن کا نام ہے ستی سبروال اور آپ کو بتا دوں بیتے سال میں انہوں نے چھے سو پچاس کروڑ روپے کا ویب سائی کیا ہے بیپ سے آپ سوچ لیجیے کہ چھے سو پچاس کروڑ روپے انہوں نے بیپ سے کمائے ہیں اس لیے بھارت دیش کی سرکار گو کو راستے پشو گھوشت نہیں کرتی کیونکہ بھارت دیش میں ایک عام جنتہ کو گو تسکری کے معاملے میں مار دیا جاتا ہے اور ایک ویب سائی ایک بڑے لیول کا ادیوگ پتی اسی بیپ سے چھے سو پچاس کروڑ روپے کماتا ہے اب سنیے دوسری کمپنی کا نام دوسری کمپنی کا نام ہے اریبین ایکسپورٹ اب سن کے سب کو لگے گا اریبین یعنی ارب اریبین مطلب ارب تو سن کے لوگوں کو لگے گا کہ بھائیہ یہ تو کسی مسلم کی نشتی کمپنی ہوگی نہیں اس کمپنی کے مالک ہیں سنیر کپور جی ہاں اور آپ کو بتا دوں جن کا مکھالے مہاراشت میں ہیں ممبئی میں ہیں جس ممبئی میں مجل سے نکل رہی آجان سے ان کے کانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی ممبئی میں اریبین ایکسپورٹ کا جو ہے وہ مکھالے ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتا دیتا ہوں تیسری تیسری کمپنی کا نام ہے ال نور ایکسپورٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی اب تو آپ سوچ رہے ہوں گی یہ تو پکا ال نور آگے اس کے نام کے آگے اب تو یہ پکا کسی مسلمان کی ہوگی نہیں یہ بھی کسی مسلمان کی نہیں ہے اس کے مالک جو ہیں وہ سنیل سودھ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس کا بوچڑ کھانا کہیں اور نہیں اتر پردیش کے مجفر نگر میں ہے بات کرتے ہیں اور گاؤ کو ماتا بتاتے ہیں وہیں پر مجفر نگر میں ان کا بوچڑ کھانا ہے اور آپ کو بتا دوں پانچویں کمپنی کا نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں جس کا نام ہے ایمکی آر ایکسپورٹ اس کے مالک جو ہیں وہ مدن ایبارٹ ہیں جن کا مکھیلے دلی کے اندر ہے ٹھیک ہے چھٹی آپ کو بتا دیتا ہوں اے او وی ایکسپورٹ ٹھیک ہے جس کے مالک کا نام ہے اوپی اروڑا اوپی اروڑا ٹھیک ہے اب سنت لیجئے ان کا جو بوچڑ کھانا ہے وہ بھی بابا جی کے چھتر یا می یوپی کے ان ناؤں میں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹینڈر فوجن فوڈز ایکسپورٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی جس کے مالک کا نام ہے کمل ورما کہنا ہوئے کمل ورما جی ہاں کمل ورما ان کے مالک کا نام ہے جن کا بوچڑ کھانا یوپی کے ان ناؤں میں اور دفتر ہاپڑ کے سپوری میں ہے کہاں پر شپوری میں جی ہاں ہاپڑ کے سپوری میں سنتے جائیے بھاجپا جس طریقے سے سن لیجے بھاجپا ہندو کے نام پر دیش کو جس پرکار سے پاگل بنا رہی ہے ہم ہندووں کا عدیقار ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانے اور بھاجپا کا پردہ لیکن،کلو بھاجپا بھ Thursday بھائی IRii abil�� دیش recycled بھائی بھائی ، بھائی 綠گ سیدنور لچной بھائی تھام پیر إن سبyd إن اما ично پی AM شامل بھائی بھائی تی بصد جی زاد وات So ترجمہ درستان موسیقی 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 جوال بanstelijk ہمارے ہیں نے من جول ج Zoo کیا کہ ب کا مثل جہوں جیس نہ مجھนگ ré 당 اس ٹھیک 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 él آپ کے 계 Phar� ecran رہاج است صدقم ہمارے ہیں ج gakچنان آپ کے علیے طور اور بن غarı آپ کو حرف best هو جbird اپنے موسیقی انٹرند from isis to israel america to the united kingdom he fearlessly exposes the primitive justifications used to justify the subjugation of people it's a comprehensive address that deserves to be shared widely for its sheer honesty and undeniable truths thank you for joining us today to broaden our impact and spread our message we encourage you to like share universal television ان کو subscribe کرنا نہ بھولیں اس کے بعد bell button پہ click کریں اور اپنے comments کے section میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور